شاکھیوں کو دوستو مجھے اور آپ کو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے دو روز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں چیزوں سے چیزیں نگلتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اس کو فلانے بنایا اس نے بنایا یہ چیز ملانچی سے ہی تھی یہ مجھے اور آپ کو ہوتا ہوا دنیا کے سہری اصواب نقشے سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک اس کی باطری صورت ہے وہ کہ جو مجھے اور آپ کو دکھائی نظر دکھائی نہیں دے رہی بلکہ اس کے پیچھے اس کا ہاتھ اور کردار ہے وہ ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے اللہ اور اس کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے دنیا کی کوئی چیز کچھ بھی اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر نہیں ہو رہا جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے درختوں کے پتوں میں ہے سمندوں کے پانیوں میں ہے ریت کے ذروں میں ہے پہاڑیوں پہاڑوں کی گلتیوں میں ہے زمین و آسمان میں نہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے اللہ کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے اس کے حکم اور ارادے کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوا اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے یا یہ بات ذہن میں رکھے کہ چیزوں سے ہو رہا ہے اسبار پہ غمجنن کرے کہ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آدمی بڑا تو بن جائے گا وہ آدمی کاروباری تو بن جائے گا جو ملسی بن جائے لیکن مومن نہیں بن جائے مومن آدمی تب بنے گا جب اس کے ذہن اور اس کی سوچ میں یہ بات آئے گی کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ میرا رہا رہا ہے اس کے حکم ارادے کے بغیر دنیا میں کچھ ہوئی نہیں ہوا اور یہ بات میں نے اور آپ نے اپنے دل کو سمجھانی ہے کہ بھئی میرے چاہتے سے میرے کرنے سے میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا جو اللہ کرے گا بڑے بڑے چیزوں کے ہم نے اپنی زندگی میں آپ کو نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ میں نے اور آپ نے اپنے ارادوں کو دھوٹتا ہوا دکھا ہے حضرت علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے دھوٹنے سے اللہ کی ذات کو بھچانا ہے کہ میں نے کچھ سوچا لیکن ہوا بھس کے بر آقس تو میں نے اس چیز سے پہچانا ہے کہ وہ دا وہ ہے جو اللہ کرتا ہے اللہ کی ذات کرنے والی ہے اللہ کے علاوہ بھی کچھ نہیں کر سکتا امام شاہ فرمات اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اللہ ربیزن کے ہونے کی دلیل کیسے دے گئے تو حضرت امام شاہ فرمات اللہ علیہ نے فرمایا میں شدود کے ایک پتے سے اللہ کی ذات کے ہونے کی دلیل دوں گا فرمایا وہ کیسے فرمایا شدود کا پتہ ہے اگر ہرم کھائے تو مشک بنتا ہے اگر کیڑا کھائے تو ریشن بن جاتا ہے اور اگر کھائے اور بیٹس کھائے تو دود بن جاتا ہے پتہ این ہے چیزیں الگ الگ بن رہی ہیں تو معلوم ہوا اس پتے سے کچھ نہیں ہوا بلکہ اللہ ہے اللہ حالی میرے اور آپ کے چاہنے اور کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہی ہوتا جو میرا اللہ چاہے گا باقی میں نے اور آپ نے دوڑ لگا دی اللہ سے مو موڑ دیا دوڑ لگا لی یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے فلاں بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے ہم نے اللہ کے ذات سے جب مو موڑا تو اللہ نے کبھی کبھی ہمارے ارادوں کو دھوڑ دی گا اور میں نے اور آپ نے اپنے ارادوں کے ٹھوٹنے کے باوجود بھی وہ جو حیرس تھا اس کو دل سے ہم نے نہیں ہکاری ہکایہ دی رومی میں لکھا ہے حضرت دی رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی نجیب بات بتائی فرمایا کہ اللہ والے سبیوں کے موصف میں لواز پڑھنے کیوں گے گھر سے مسجد کی طرف آئے تو مسجد کے دروازے پہ ایک چھوٹے سے بچے کو بیٹھا دیکھا جو رو رہا تھا اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا میرے پاس ایک دیرحم تھا وہ گم ہو گیا میں اس لیے رو رہا ہوں حضرت نے فرمایا ایک ہی سی بال ہے وہ جیب سے ایک درحم نکالا اور اس کو دے دیا فرمایا بیٹا خوش ہو اس نے کہا میرے خوش ہو اور اندر چلے گئے نماز ہمی حسن کی نماز پڑھتے جب وہ آپس آئے آکے دیکھا وہی بچہ پھر کو رہا تھا پوچھا ہم کیا ہوا اس نے کہا کاش کہ اگر میرا وہ پہلے والا تیرا موتا تو اب دو ہو چکی ہوئی تو حضرت نے موجیب سے اور سی کارکارا اور اس نے کہا یہ لو اب دو ہوگے اب خوش ہے اس نے کہا جی حضرت چلے گئے گھر آپ کو بتا ہے سنگیوں پہ اثر اور مغرب کا تربیان بہت کم ہوتا ہے اثر پڑھ کے گئے تو ہمارے جیسے میرے جیسے کمزور ہی وانت والے اور کمی کبھی کہہ دیتے ہیں یاد ہونی کے نماز پڑھیں مولین اور بھرکن کمی نماز پھر بلا گیا تو حضرت پھر آئے دیکھا مسجد کے دروازے پہ وہ بچہ پھر کھولا بھئی آپ کیا بات ہیں اس نے کہا کاش کہ وہ جو گم ہوا ہے وہ ہوتا تو اپنی رکھ گئے ہوتے حضرت نے جیل میں ہاتھ ڈالا اور تیس سرہ دکھن بھی دے دیا اور اندر چلی گئے مغرب کی نماز پڑھ کے تو واپس نکلے بچہ پھر ہو رہا اسے پوچھا مینہ ہماری نماز پڑھ جاتی ہے کاش کے دو ہوتے یہ انسان بڑھتا نہیں ہے اس کی فطرت میں حیث رکھ دیا گیا ہے تو دنیا کے پیچھے ہم بھاگ پڑھیں کہ مجھے اور آپ کو یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے فلاں بھی مل جائے فلاں بھی مل جائے لیکن یاد رکھیں اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یا جو میرے مجددر میں ہے وہ مجھے مل جائے گا ہم اس کو پانے کے لیے چیزوں کو پانے کے لیے جھوٹ ہوتے ہیں چیزوں کو پانے کے لیے بھراد کرتے ہیں چیزوں کو پانے کے لیے دھوٹھا دیتے ہیں لیکن اگر میرے وراغ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرے مقدر میں جو ہے نا میرے اللہ نے مجھے کو دے گئی نہیں فرمایہ حدیث میں آتا ہے بزد انسان کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے موت بھاگتی ہے یہ روزی سے چاہے جتنا بھی دور بھاگے جو اس کے نصیب میں لکمہ نکھا ہے وہ اس کو ملتے رہے گا یہ اس وقت مرے گا نہیں جب تک یہ کھانا ہے تو میرے مقدر میں جو ہے وہ مجھے ملکے رہے گا یہ بات میں نے اور آپ نے اپنے دل کو بنوانی ہے ایک بندہ کہنے لگا پہلے میرے پاس دو رکشے تھے اب میرے چار ہو گئے تو اس کو ساکھ بیٹھنے والے نے کہا اب چار ہو گئے تو کیا تو چار ہوتی ہے کھانی شروع کر دے گا فرمایے روٹی روحی ایک فرمایے روٹی روحی ایک فرمایے چار کا کیا فائدہ کھانا تو تمہیں وہی ہے جو میرے کو قدر رہے گا میں اور آپ اگر کہیں گے ہو اور وہاں خدا نہ ترے حاجسہ ہو جائے دنیا کی حقیقت تو یہ ہے جو مار ہوگا وہ وہاں پڑا ہوگا میرے اور آپ کے پاس کیا ہوگا میرے پاس ہی ہوگا جہاں میں ہوگا یہ پگڑی ہوگی یہ ٹوپی ہوگی یہ پڑے ہوگی خدا کی قسم وہ مار تو دور کی بات ہے لوگ یہی بھی ہوتا رہے ہیں تو یہ جو کچھ ہے یہ بھی نہیں رہنا رہا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے تو پھر فوجر کس بات کا پھر دور کس بات کی کہ میں یہ بھی کرنوں اور کوئی بھی کرنوں جب رہنا ہی کچھ لینے میرے پاس وہ دو چادریں ہیں وہ بھی اپنے پیسوں کی نہیں ضائع ہوئی لوگوں کی وہ لوگوں نے ٹرمانی میں ہو جا کر کہ کبرستان کے حوالے کارانا ہے تو پھر کس بات کس بات کی آئش و عشرت کس بات کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں تو خلیفہ حضرت محلول رحمت اللہ علیہ کے پاس خلیفہ حارم و رشید چلتے گئے اور کہا حضرت آپ جانے تمہیں آپ کے لئے کچھ خرچہ متعید کر دو رزانہ کا تاکہ آپ کو وہ ملتہ لے تو حضرت نے بڑی مزیر کی بات کری پرمائے بادشاہ تو آج خوش ہے نا تو میرے لئے خرچے متعید کر رہا ہے کل جب میں نے تیرے مزاج کے خلاف کوئی بات کینا تو تو نے یہ بھی بند کر دینا ہے میں تیرے سے نہیں لیتا میں خوش سے خرچہ لے رہا ہوں جس کو خوش کرتا ہوں وہ لپے دیتا ہے جس نے خلاف جاتا ہوں وہ لپے بند نہیں کرتا وہ تقبیر میرا خرچات نہیں کرتا آپ دیکھیں میں اور آپ نام کالا کو مانتے ہو ہیں وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کے انکر ہیں جو اس کا اکار کر رہے ہوئے گھون رہے ہیں وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے فرمایا ایک باہ ایک گناہ اگر ماں آپ دیکھیں تو انسان کو گھر سے بھی گھر کر دیں اور لکھوں ہے اور قرآن ہے میرے اور میرا رب پھر بھی اگر آپ کے اوپر کیا تھا وہ آئے بند کالا کہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے کاش کے بھوٹ آئے کاش کہ یہ آ جائے کاش کہ یہ میری طرف پھر آ جائے تو میرے بھائی بزرگو دوستو میرے بھائی آپ نے دل کو ہی بات سمجھا لی ہے ہونا کوئی ہے جو میرے اللہ نے چھانا ہے اور جب انہ کوئی ہے تو میرے قسمت میں ہونا ہے جو میرے مقدر میں میرے اللہ نے لکھا لیا وہ مقدر کہہ لے گا تو میرے بھائی بزرگو دوستو انسان چوہرسی کر لے لیکن اس کی ارادے سے کچھ ہی نہیں اس کے سوچنے سے کچھ نہیں نہیں بار بار ہی بات کری جاتی ہے کہ ہم نے دل کو یہ سمجھانا ہے میرا اللہ کتا ہے جو ہوتا ہے ساری انسانیت مل کے ایک انسان کو ذلت دینا چاہے اور میرا اللہ اس انسان کو عزت دینا چاہے تو پھر اس کے انسان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا موسیٰ کو پوری فیراؤنیت مل کر کے کیا کرنے لگی قتل کرنے لگی کہ ستر ہزار بچوں کو محصومت چون کو فیراؤن نے قتل کروا دیا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جس نے کیا کرنی ہے میری سندرت کو ضرم کرنا ہے لیکن اللہ نے چاہا تھا موسیٰ پیدا ہونا ہی ہونا ہے پھر وہ فیراؤن جو مالا ہاں تھا بچوں کو اسی کے گھر میں اور اسی کے ہاتھوں سے اللہ نے بررشت کا آگ دیا نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو کیا کر دوں آگ میں ڈال دوں اللہ کا برزت نے آج کے اندر ڈال کر کے آگ تو کیا کر دیا نمرود کر دیا قلنا یادا رکھونی برکم و سلام منہ اللہ ابراہیم وے آگ میں ابراہیم کا سلامتی والی جو کچھ ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے میرے اور آپ کے چاہنے سے اگر کچھ ہوتا تو آج کسی کا کوئی بھائی باکی نہ ہوتا کسی کی بھیر باکی نہ ہوتی ہم تو اتنے دشمن ہیں اگر اسے کی ہم تو مار چکے ہوتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو ہم نے یہ دل کو سمجھانا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے بزرگ ہوتا ہے اور اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو تو صحیح اللہ کس طرح دیکھتا ہے اب الخیر رحمت اللہ علیہ اگر بزرگ بزرے ہیں کہتے ہیں کہ میں موقع کے اندر کیا ہوا تھا کئی دنوں سے بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا کہتے ہیں میں مقام ابراہیم پہ کیا اللہ سے مانگنے کا مقام ابراہیم پہ دو نفل میں نے پڑے اور دو نفل پڑھنے تھی بار میں نے اللہ سے بھوا دی اللہ تیرے گھر کا مہمان تیرے در پہ آیا ہو اور کئی دن سے بھوکھا ہو اور تُو اپنے مہمانوں کو کبھی بھوکھا نہیں چھوکتا تُو نے تو خود کہا ہے کہ کسی کے گھر کا مہمان آ جائے تو تیور نہ چڑھاؤ اللہ تیرے گھر کا مہمان کہتے ہیں میں دو نفل پڑھ کے دعا مانکے دوسری طرف جادہ کہ سو گیا کہتے ہیں میں نے نیند میں خواب میں دیکھا حضرت علی تشریف لائے اور مجھے کہا اب ان خیر لیتے ہوئے ہو اور حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں دوڑ کر کے گیا جب میں وہاں پہنچا تو حضور کے ایک سیڈ پہ ابو بکر بیٹھے تھے اور ایک سیڈ پہ ہونگر بیٹھے تھے حضور نے مجھے فرمایا کہ اللہ بریضت سے آپ نے ابھی کچھ مانگا ہے یہ لو روٹی کہتے ہیں خواب میں میں نے وہ روٹی لی آدھی حضور کے پاس بیٹھ کے کھائی اور آدھی بھی میں ہاتھ میں رہ گئی تھی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں رہ گئی تھی کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی طرف سے جو ہے کوئی پاؤں جو لگا میری جاگ ہو گئی جب میں نے اٹھ کے دیکھا وہ آدھی روٹی جو میرے خواب میں ہاتھ میں تھی جاگتے ہوئی میں ہاتھ میں تھی جب میں جاگتا تو وہ آدھی روٹی میں ہاتھ میں تھی اللہ سے مان کر تو دیکھو اللہ کیوں نہیں دے گا میرا اللہ بغیر حساب ہی آپ کے دے گا ہم اللہ سے مانگے تو سہی اور اس کو حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ بھئی تم اللہ کے نام پہ آؤ تو سہی اللہ کے پاس آکے جھوکو تو سہی ہم جھوکتے دیں مار اور روزی کے لیے جھوڑ کن دیتے ہیں مار اور روزی کے لیے دھوکھاتے دیتے ہیں کھانے کے لیے ہم فراد کر لیتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں مانگتے ہیں غیروں کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں اللہ سے نہیں مانگتے فرمایا اللہ سے مانگو تو سہی اللہ کس طرح دے گا حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ہکھا ہے فرمایا ایک آدمی محمود غزر علیہ لور میں بیمار ہو گیا جب وہ بیمار ہوا تو وہ طبیب کے پاس گیا اپنی دوائی میں لے 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 گئی جب وہ گیا ہے داکتر کے پاس طبیب کے پاس اس نے اس کی نمس چکھی اور اسے کہا دیکھو بھائی آپ کی دوائی کی ساری چیزیں میں لے پاس موجود ہیں لیکن ایک شہد میں لے پاس نہیں شہد کہیں سے لاؤ تو آپ کی دوائی میں آپ کو جھا دے اس نے وہ ٹپی لی اور لے کر کے پورے پختات میں یہ گھویا کبھی کسی کے دروازے میں جاتا ہے کہ یار شہد کی ضرورت دے دو کبھی کسی کے دروازے میں کسی کے پاس تھی تو اس نے نہیں تھی کسی کے پاس نہیں تھی تو اس نے مہا لیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے دیا ہے اللہ کا دیا ہوا اللہ کی رامے لے دو کوئی بات نہیں یاد رکھنا کبھی اللہ نہ دے ہوئے ازماتا ہے کبھی اللہ دے کے ازماتا ہے کبھی وہ دے کے عزماتہ ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ دے کے عزماتہ ہے نا یہ عزمیت زیادہ سکتی ہے کہ وہ دے کے دیکھتا ہے کہ آپ میرے لئے کتنا کرتا ہے میرے لئے کتنا کرتا ہے جو کہ میں نے اس کو دیلا تو فرمایا وہ آدمی چلا چلتے چلتے وہ محمود عبدالعی کے درواز میں پہنچا دروازہ بجایا عیاز اس کا دھپڑا غلام تھا اس گوسہ باہر میں گلا اور اس نے کہا کہ یار مجھے نہ شہد چاہیے اس ٹی بھی میں تھوڑی سی دے دو میں دوائی بنوانی ہوں تو عیاز کا مطلعہ لے بھی کہا وہ حضرت اللہ آدھیں فرمایا یار میں بھی گناہوں جو کروں گا اپنے بادشاہ کے پوچھ کسے پوچھ گئی کروں گا میں جاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو لے دیتا ہوں اگر انہیں اجازت دیتا بڑی مزہ کی بات کہتے ہیں جب وہ اندر گئے تو محمود غزر علی بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ کی ریایہ میں ایک بندے کو اس ٹی بھی جتنا شہد کی سرورت ہے تو محمود غزر علی نے کہا غلاموں کو کہو کہ تین ٹین کے ڈبے اٹھا کر کہ اس آدمی کے گھر میں شہد کے دیہائیں آیازیت میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہنے اس کو چھوٹی سی ڈبے کی ضرورت ہے اور آپ تین ڈبے کہہ رہے ہیں فرمایا محمود غزر علی نے کہا کہ یہ تو غلام ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے میں تو بادشاہ ہونا اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا ہم تو بندے ہیں اللہ سے مانگے تو سید اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب ہمیں تکلیف آتی ہیں ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہم غیروں کے در پہ آتے ہیں ہم اسمار کو ڈھونتے ہیں کہ کیسے میرا مسئلہ حل ہوگا کیسے میرا معاملہ حل ہوگا خدا کے لئے جب بھی پریشانی ہے ہم آئے تو صحیح اللہ کی طرف پہ اللہ کے لئے یہ معاملہ ہے تو یہ حل کرنے والا ہے ہمارے صلی اللہ مختلف فرمانے لگے فرمایا بیٹا چار درجے ہیں پہلا درجہ ابھی شریعتی متحرات ہے وہ نواز ہے نواز پڑھو ہمیں وہ نواز نہیں پانچ وقت کی نواز تو پڑھتے ہیں اصلاً جو سرور والی نواز ہے وہ تحجت کی نواز ہے یہ ذرا پڑھو تو سہی پھر دیتے ہیں اللہ زندگی میں کتنا سرور دیتا ہے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ پڑھیں دنیا کی حقیقت کیا ہے آخری بات آپ کو بتا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ نہ ہو ایک بادشاہ بڑا امیر قریب چند اس کے بیٹے اس نے جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے قریب ایک نصیحت لکھی نصیحت میں لکھتا ہے اور لکھ کے اس کو بند کیا بھرچی کو اپنے بچوں کو دیا فرمایا بیٹا جب میں مبال جاؤں اس کے بعد جب میرے جنازے کے لئے لوگ آ جائیں تو اس وقت یہ نصیحت پڑھنا لوگ جب جنازے کے لئے آ جائیں انہیں کہا ٹھیک ہے دوسری نصیحت یہ کی فرمایے یہ تب پڑھنا جب لوگ میرا جنازہ پڑھ لیں دنیا کی حقیقت بتا رہا کہ آج ہم کیا کچھ کرتے ہیں دنیا کو لینے کیلئے انہیں کہا ٹھیک ہے بادشاہ کا وقت آیا وہ فوت ہو گیا مولوی صاحب کو بلایا کہ آئے جی جنازے کے لئے عسل شسل ہوا لوگ جمع ہو گئے اور یہاں بھی میں ایک بات رس کر دوں ہمارے معاشرے میں کیا ہے غریب کے جنازے میں کوئی لذن نہیں آتا اور امیر جن مرے تو کوئی باقی نہیں رہتا سارے تو اپنے ہم جنازے کے لئے لیکن غریب کے جنازے میں نہیں جاتے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے آج تک مجھے تو کوئی بات یہ نظرانہ ہی آئی کہ اگر غریب کا جنازہ پڑھو تو سواب تھوڑا بھی ہوتا ہے امیر کا پڑھو تو سیادہ بھی ہوتا ہے تو بادشاہ نے ساتھ جب سارے آئے تو مولانا صاحب بھی آگے ملیت آگے رکھی ہے اس کے جوان بیٹے بھی آئے تو اب جنازہ ہونے لگا تو بچوں نے کہا مولانا صاحب ہمارے اببا جی نے یہ نصیحت لکھی تھی اس کو ذرا پڑھیں انہوں نے پرچی کھولی پرچی میں اس نے لکھا تھا کہ جو لوگ میرے نوازیں جنازہ میں آئیں اور آگر کہ میرا نوازیں جنازہ نہ پڑھیں میری ساری دولت اس کو دے دے میرے جنازے میں آئیں آگر کہ میرا جنازہ نہ پڑھیں میری دولت اس کو دے دے محلے والوں نے کہنا شروع کر دیا ہم فتویں تو فورا لگاتے یا فرضے کی فائے تو ہیں دولت کی حصہ فرضے کی فائے ہے نا فرض کو نہیں ہے ایستا ایستا پیچھے ہوتے میں سارا محلہ جتنے بھی آئے تھے پیچھے دیوار کے ساتھ لگتے ہیں اب دو چار بیٹے اور ایک مولد صاحب کھڑے بھی تمہیں کیا ہوا کہ دولت میں اچھا اب بیٹے تو تھے ان کے بھی دل میں خیال آیا اب یہ باپ کی دولت تو سارا لوگوں کو مل جائے گی ہمیں کیا ملے گا وہ جو سکی اولاد تھی سکی اولاد وہ جوان بھی ایستا ایستا پیچھے ہوتے ہیں آج اولاد کے یہ سمکھا رہے ہیں امیہ محمد بخشن رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا جاندیواری دنونا بڑیوں نام پہ آمیر تیرے بیڑے جنا نہیں تھو باپ کمائے کتنی تیرے گھر دیں ہم انہی اولاد کے لیے سب کرتے رہے ہیں ہم سارے گناہ انہی کے لیے کہنے سب حاصل کیا انہی بچوں کے لیے آج وہ بچے بھی پیچھے گھونے کہ باپ کا جناحہ پڑھنے کہے رہے ہیں اب خالی مولی صاحب کھڑے ہیں اور سامنے میل پڑھی ہے جو وقت کا واقشاہ ہے چند جہان گزرے انہوں نے دیکھا کیا ہوا انہوں نے کہا جنازہ آ رہا ہے وہ علیہ انہوں نے کہا کیا ہوا مولانا صاحب نے کہا اسی طرح جنازہ تھا یہ معاملہ ہوا انہوں نے کہا انہوں نے شہد دولت کے لیے یہ کیا چلے ہم جنازہ پڑھتے ہیں مولی صاحب نے اللہ وکبر کی اولاد نے محلے والوں نے کسی نے جنازہ نہیں پڑھا سب دولت کے لیے کھڑے ہو گئے اور یہ چند اہرے خیرے لوگوں نے اس باپ کا جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد جمعیت کو اٹھانے لگے تو بیٹا پھر آ گیا فرمایا میرے باپ نے یہ نصیحت بھی بار میں کی تھی کہا تھا جب جنازہ پڑھ لو تب کرنا اس کو پڑھ لیں اس کو بھی پڑھیں اس میں لکھا تھا کہ میری پہلی نصیحت منصور ہے جو میرا نماز جنازہ پڑھے ہیں ان کو میری دولت دے دینا اور ساتھ لکھا تھا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس دنیا کی پیچھے نہ مولاد اپنی رہتی ہے نہ مشکدار دے رہتے ہیں تو میرے بھائی حضر کو دوستو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا یاد رکھیں جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا میرا اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا جو میری قسمت کا ہوگا اور جو میری قسمت کا نہیں ہے وہ میں لاجتے لگا رہا ہوں وہ کبھی مجھے ملے گا نہیں اس لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرو دنیا کی پیچھے اپنے بچوں کو دین کی طرف لگاؤ خود بھی دین کی طرف آؤ اور نماز کو کبھی برنا چھوڑو اللہ